اسلام علیکم پاکستان کے ٹاپ نائن ٹک ٹاکر کتنا کمالیتے ہیں ٹاپ نائن ٹک ٹاکر ان پاکستان دوستو پاکستان کے سب سے مشہور ٹک ٹاکر آسکر اس وڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو وڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے معلوماتی وڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور آپ ہمارا کوئی بھی ایسا معلوماتی وڈیو مس نہ کر سکیں نمبر نائن ہے ڈالی فیشن نمبر نائن پہ آتی ہیں ڈالی فیشن ٹک ٹاک کی وڈیوز بنانے سے پہلے ڈالی فیشن کا اپنا لیڈی سیلون تھا ڈالی کا تعلق لاہور سے ہے یہ اپنی خوبصورت آنکھوں اور لمبے دل فریب بالوں کی وجہ سے مشہور ہیں ڈالی کا اصل نام ہمیرا اسکر ہے یہ ایک پروفیشنل موڈل بھی ہے اور کچھ کانوں میں بھی سنگنگ اور موڈلنگ کر چکی ہے اس کے علاوہ ان کا اپنا میک اپ سکول بھی ہے جہاں پر یہ لڑکیوں کو میک اپ کی ٹریننگ دیتی ہیں تاکہ وہ لڑکیاں بھی کچھ کما کر اپنے گھر والوں کا سہارا بن سکیں ڈالی کے ٹک ٹاک پر تقریباً پانچ اشارہ پانچ ملین فالور ہیں اور یہ اداکاری بھی اچھے کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسرے آنے والے نیو ٹک ٹاکر ان کے ساتھ ویڈیوز بنانے کے لیے ترستے ہیں ڈالی ایک سے سپانسر ویڈیو بنانے کا تقریباً ایک لاکھ روپے چارج لیتی ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو یہ بھی شک ہے کہ ڈالی دراصل ایک خواجہ سرا ہے مگر یہ بات کنفرم نہیں ہے دوستو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ویڈیو کے کمیٹس باکس میں ہمیں ضرور آگا کر دیں پاکستان کے مشہور ٹک ٹاکر میں نمبر آٹھ پر پھلو آتا ہے یہ تورف کا محتاج نہیں 31 سال کے پھلو کا اصل نام توقیر عباس ہے پھلو اس بات کی بہترین مثال ہے کہ جب انسان کا دل نرم ہو نیت صاف ہو تو خدا بھی اسے خوب نوازتا ہے آج سے کچھ عرصہ قبل پھلو منڈی پہول دین میں ایک کسان تھا اور لوگوں کو زمینوں پر حل چلا تھا اسے کسی نے موبائل پر لوگوں کی ٹک ٹاک ویڈیوز دکھائیں تو اس کے اندر کا آرٹس بھی جنگ اٹھا پھلو کو نہ موبائل استعمال کرنا تھا نہ ہی ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنانا تھا اس کے ایک دوست نے اس کو اکاؤنٹ بنا کے دیا کھیت میں کام کرنے کے دوران پھلو کو جو فری ٹائم ملتا تھا اس میں یہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنایا کرتا تھا اس کی وجہ سے اسے شریعت ملتی گئی اور اس کی شریعت کی وجہ سادگی سے بنائی کئی وہ ویڈیوز تھیں جن میں اس نے انگلیش کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دیں دوستوں پھلو آج جس مقام پر ہے اس مقام کی حسرت لیے ہوئے بہت سے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اس کا سٹائل اسلام علیکم سسٹروں اور برادروں دنیا کو بہت بھائے گیا اس کی ہر ویڈیو کے ویوز ملینز میں جاتے ہیں دوستوں آج پھلو اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ بہت سے سنگر اس کو اپنے کانوں کے فیوچر ویڈیوز بنانے کے لیے لاتے ہیں تاکہ ان کو بھی شورت ملے پھلو ایک سپانسر ویڈیو کا تقریباً ڈیر لاکھ روپیہ لیتا ہے پھلو کے اس پر تقریباً پانچ اشاریہ چار ملین فالور ہیں اور یہ دبائی میں رہتا ہے نمبر سیون دوستوں نمبر ساتھ پہ مشہور ٹک ٹاکر میں آتی ہیں سارا حیات جن کے ٹک ٹاک پر تقریباً پانچ یا آٹھ میلین فالور آتے ہیں ان کی وجہ شورت ان کی خوبصورتی سارا حیات ٹک ٹاک پر ڈانس کی ویڈیوز بناتی ہیں اس کے علاوہ سارا موویز ڈائلوگ پر بھی لپ سنگ پیک کرتی ہیں سارا کے چانے والے پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی موجود ہیں انہوں نے پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی ویڈیوز بنائی ہیں سارا ایک سپانسر ویڈیوز بنانے کا تقریباً دو سے تین لاکھ روپے وصول کرتی ہیں اور یہ ان کا صرف انکم سورس ہے اس کے علاوہ بڑے بڑے برینڈز کے مالک ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اسی وجہ سے انہیں ہر وقت نئے نئے کپڑے پہنتے کو ملتے ہیں اور اس میں کوئی بھی کمی نہیں آتی اسے آپ آنے والے دنوں میں سارا کو بہت جلد پاکستان کے کچھ رامز میں بھی دیکھو گے دوستو پاکستان کے مشہور ٹک ٹاکر میں نمبر چھے پر آتی ہیں الیسپا انجم ان کو ان کے جانے والے پیار سے لشپے بھی کہتے ہیں الیسپا کے ٹک ٹاک پر تقریباً چھ اشاریہ تین ملین فارورز موجود ہیں الیسپا انجم پاکستان کے خوبصورت شہر فیصلہ باز سے بلونگ کرتی ہیں ان کی بڑی بہن جنت مرزا ان سے بھی بڑی ٹک ٹاکر ہیں اور آج کل ٹک ٹاک سے ہٹ کر بھی بڑی مشہور ہو چکی ہیں الیسپا کی وجہ شہرت ان کا معصوم ہونا چہرہ ہے اور ان کی زہرت انگیز آکھیں ہیں الیسپا زیادہ تر موڈلنگ اور لپسنگ کی ویڈیوز بناتی ہیں الیسپا اپنی بہن جنت کے لیول تک اب تک نہیں پہنچی لیکن یہ بھی اتنی خوبصورت ہیں کہ بڑے بڑے کپنوں کے برینڈ ان کے آگے آگے اور پیچھے پیچھے پھرتے ہیں الیسپا ایک سپانسر ویڈیو کا تقریباً ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ روپے لیتی ہیں الیسپا صرف ٹک ٹاک کی سٹار ہی نہیں بلکہ انسٹاگرام پہ بھی ان کے آٹھ لاکھ سے زائد فالور موجود ہیں نمبر فائیو اریوہ حق نمبر پانچ پہ کراچی سے تعلق رکھنے والی اریوہ حق آتی ہیں یہ ٹک ٹاک پر زیادہ تر سلو موشن ویڈیوز بناتی ہیں اریوہ کے ٹک ٹاک پر تقریباً 6.1 ملین فالور موجود ہیں انہیں پاکستان کی سب سے خوبصورت ٹک ٹاکر ہونے کا احساس بھی حاصل ہے مگر بہت سے لوگوں کے مطابق اریوہ صرف میک اپ کے بل بوتے پر ویڈیوز میں اتنی خوبصورت نظر آتی ہیں مگر حقیقر زندگی میں وہ ایسی نہیں ہیں دوسری طرف اریوہ کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ پبلک اپیرنس اس لیے نہیں کرتی ہیں اریوہ کے ان کے گھر والے انہیں باہر لوگوں میں چانے کی اجازت نہیں دیتے اریوہ کے انسٹاگرام پر ایک اشاریہ چار ملین فالور موجود ہیں جو کہ کسی بھی ٹک ٹاکر کے سب سے زیادہ انسٹاگرام کے فالور ہیں اریوہ کے اتنے خوبصورت ہونے کی وجہ دنیا بھر کے برینڈز انہیں کمرشل دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس کو کمرشل دلنے کے لیے ترستے ہیں مگر اریوہ انہیں اکنور کرتی ہے یہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتی اس کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہے نمبر چار پہ آتے ہیں اسمان آسیم ان کا تعلق وزیرہ بات سے ہے اسمان ایک دکاندار تھے جو اپنی دکان پر بیٹھے بیٹھے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتے تھے دوستو کہتے ہیں کہ جب انسان میں کوئی خاص ٹیلنٹ ہو تو وہ خود ہی اپنا راستہ بنا لیتا ہے اور اسے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اسمان کو ٹک ٹاک کا سب سے بڑا کامٹن کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا ان کی کچھ ویڈیوز تو اتنی دھماکہ خیز ہیں کہ ان کو پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا اور بہت سے لوگ اسے آج بھی دیکھتے ہیں پھلو کی طرح اسمان بھی ایک مصومانہ طبیعت انداز کی انسان ہے اور نرم دل انسان ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی ویڈیوز بچے بڑے انچوائی کرتے ہیں اسمان اس ویڈ ٹک ٹاک پر تقریباً 7.4 ملین فالور رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں بڑے بڑے چینلز اپنے ٹی وی شو میں بھی مدعو کرنے کی اجازت دیتے ہیں ان کی صاف نیت اور پرخلوص دل کی وجہ سے بڑے بڑے سٹار بھی ان کے دیوانے ہیں اسمان ایک سپانسر ویڈیوز بنانے کا تقریباً چار لاکھ سے پانچ لاکھ روپے چارج کرتے ہیں نمبر تھری کمول آفتاب نمبر تین پہ آتی ہیں کمول آفتاب کمول آفتاب شاید وہ پہلی سٹار ہے جو پہلے سے سوشل میڈیا پر کام کر رہی تھی اسی لیے انہیں ٹک ٹاک پر مشہور ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا کمول کو ٹک ٹاک کی سب سے کیوٹ گلڈ بھی مانا جاتا ہے کمول مشہور ویب سائٹ www.urdupoint.com پر بھی کام کرتی رہی ہے اور آئی دیم یہاں وہاں لوگوں کے انٹریوز بھی لیتے رہے ہیں ان کے مسومانہ اور کیوٹ چیری کی وجہ سے اس کے ٹک ٹاک پر آٹھ شاریہ ایک میلین فالور ہیں یہ اتنی پیاری ہیں کہ جو بھی کپڑے پہنے وہ ان پر خود چٹتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا پورا مہینہ کپڑوں کے بڑے بڑے برینڈ کے لیے موڈلیں میں ہی گزرتا ہے کمول کے انسٹاکرام پر بھی تقریباً آٹھ لاکھ سے زائد فالور موجود ہیں کمول ایک سپانسر ویڈیو کا تقریباً چار لاکھ سے پانچ لاکھ روپے لیتے ہیں موڈلیں کے ایک شوٹ کا یہ تقریباً تین لاکھ روپے وصول کرتی ہے نمبر دو زکار نین دوستو گجرہ سے تعلق رکھنے والے زکار نین کو پاکستان کے مشہور ٹک ٹاکر میں دوسرے نمبر پہ آنے کا احساس حاصل ہے دوستو گجرہ سے تعلق رکھنے والا یہ لڑکا ایک بہت اچھا داکار ہے وہ وقت دور نہیں جب آپ اسے پاکستان کے سب سے بڑے چینلز پر ڈرامر سیزلز میں اور کسی بڑے بجٹ والی فلموں میں بھی ہیرو دیکھیں گے اس کو پاکستان کے سب سے ٹیلینٹ ٹک ٹاکرز ہونے کا حیزاز حسل ہے ہماری لسٹ پر لڑکیاں اپنی خوبصورتی اور خوبصورت بالوں اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے مشہور ہوتی ہیں مگر زکار زین وہ رگینہ ہے جس کی قیمت کروڑوں میں نہیں بلکہ عربوں روپاؤں میں ہوگی پر تقریباً 7.8 ملین فالور موجود ہیں اور پاکستان میں سب سے زیادہ فالور رکھنے والا لڑکا ہے یہ سپانسر ویڈیو کا تقریباً 5 لاکھ روپے چارج کرتا ہے نمبر 1 جنت مرزا دوستو پاکستان کی نمبر 1 ٹک ٹاکر جنت مرزا کو کہا جاتا ہے جن کے ٹک ٹاک پر 8.3 ملین فالور ہے دوستو فیصل آباد کے لوگ ہمیشہ سے ہی فنکارانہ طبیعت کے مالک سمجھ جاتے ہیں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی جنت مرزا سب باتوں کو سچ ثابت کہہ سکتی ہے جنت مرزا پاکستان میں ٹک ٹاک شروع کرنے والی سب سے پہلی لڑکی ہے جس کے انسٹاگرام پہ بھی ایک اشاریہ ایک ملین سے زائد فالور موجود ہیں جنت مرزا مشہور ٹک ٹاکر علیشہ کی بڑی بین ہے یہ خوبصورت تو ہے ہی مگر ساتھ ساتھ ان کی اداکاری بہت اچھی ہے یہی وجہ ہے کہ کپڑوں کے بڑے بڑے برینڈ انہیں موڈلنگ شوٹ کی مو مانگی قیمت ادا کرتے ہیں یہ ایک موڈلنگ شوٹ کا تقریباً دس لاکھ سے زائد روپیہ چارج کرتی ہیں جنت کچھ دن بہت بڑی ورس کا شکاہ رہی جب کسی نے ان کے موبائل سے کچھ ساتھی ویڈیوز نکال کر انٹرنیٹ پر ڈال دیئے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے زیادہ مشہور ہونے کے لیے یہ چیپ حرکت خود کی تھی تو ناظرین یہ تھے پاکستان کے نو سب سے مشہور ترین ٹک ٹاکر آپ کا ان میں سے کون سا فیوریٹ ہے ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے کا میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر وڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگا کر سکتے ہیں ایک نئے دلچسپ برندر میٹے وڈیو میں پھر ملیں گے اپنا اپنے پیاروں اور اپنے دوستوں کا خیال رکھئے گا تھانس پر واتچنگ اللہ حافظ